بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینیڈا ویزا ویزیٹرز ویزا یا ٹوریس ویزا تو بہت سارے لوگ مختلف پرپرزز کے لیے کینیڈا جانا چاہتے ہیں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ کے ریلیٹیوز ہیں جاننے والے ہیں کچھ لوگ ٹوریزم کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو کینیڈا کا ٹوریس ویزا یا ویزیٹرز ویزا کیا ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کتنا بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کیا ریکوائرمنٹ ہے کونسی ایسی صورت ہے جس میں کینیڈا کے ویزیٹرز ویزا کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم انفرمیشن ہے جو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ یاد رکھئے کہ کینیڈا کا جو ویزیٹرز ویزا ہے یہ عام دوسری کنٹریز کے ویزا کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ تمپریری ریزیڈنس کہلاتا ہے یہ تمپریری ریزیڈنس ویزا بھی کہلاتا ہے اس کی جو زیادہ زیادہ مدد ہوتی ہے وہ چھ ماہ ہوتی ہے اس کی جو ویزا فیس ہے وہ ہے ہنڈرڈ ڈالر کیسے اپلائی ہوتا ہے یہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے تمام پروسس اس کا آن لائن ہے چھ ماہ سے اندر اندر اگر آپ وہاں کوئی سٹیڈی کورس کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ نے یہی ویزیٹرز ویزا ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے اپلائی کرنے وقت آپ نے سیلٹ کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا سٹیپس ٹو اپلائی کینیڈا کا ویزیٹرز ویزا اپلائی کیسے کیا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے اس کے کچھ سٹیپس ہیں سب سے پہلے آپ نے کنیڈا آئی آئی آئر سی سی کینیڈا اس کی اوفیشل ویب سائٹ پہ آنا ہے اور آپ نے اپنی الیجیبلیٹی جو ہے وہ چیک کرنی ہے کیونکہ آپ کی سیچویشن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ صرف دو تین کٹیگری تک محدود نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ وزیٹرز لیزہ اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے یہاں اس پیج پہ مختلف سیچویشن دی نہیں ہے کہ آپ کی سیچویشن کیا ہے اس حساب سے آپ آپشن سیلک کر کے آپ آگے جب پروسس کریں گے تو آپ کے سامنے اسی کے مطابق ریکوائرمنٹ آئیں گی اس کی کوئی جرنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ جو آپ جس کٹیگری میں اپلائی کریں اسی کے حساب سے آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس اور تمام ریکوائرمنٹس وغیرہ وہ آپ کو شو کرنا ہوں گی اس کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترنا ہوگا اس کے بعد ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس جس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کونوں سے ڈاکومنٹس لگتے ہیں اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے آن لائن کینیڈا آئی آر سی سی کی ویب سائٹ پہ اس کے بعد سٹیپ میں آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹ وہ جو آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے آئی آر سی سی کی ویب سائٹ پہ وہاں اپنے جو پروفائل ہے اس میں آپ نے اپنے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے اپلوٹ کرنے اس کے بعد آپ نے فیس پی کرنی ہے جو کہ ہنڈڈ ڈالر ہے اس کے بعد آپ کا یہ پروسس ہوگا آپ کے تمام سبمیشن جب ہو جائے گی آن لائن اس کے بعد آپ کو ایمیل آئے گی دو لیٹر آتے ہیں اس میں ایک جو ہے اپرویل لیٹر ہوتا ہے دوسرے میں ڈیٹیل ہوتی ہے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اسٹیپ کیا ہوگا یہ اپرویل ملنے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ یہ ویزا نہیں ہوتا بلکہ یہ انیشل اپرویل ہوتا اور یہ لیٹر آپ کو آخر تک اپنے پاس رکھنا ہے اس کے کوپی نکال کے جب دوسرے جو لیٹر ہے اس میں آپ کو بتایا جائے گا ہو سکتا ہے آپ کو میڈیکل کے لیے کہیں امیگریشن آفیسر ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہیں کہ پولیس ویریفیکیشن جو ہے سرٹیفیکیٹ وہ بھی آپ جمع کریں اور ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں آپ سے نہ مانگی جائیں تو جو بھی انسٹرکشن ہوگی اس لیٹر میں ہوگی مزید اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ فلاں کینیڈا کا ویزا اپلیکیشن سینٹر آپ کے سیٹی میں آپ کی کنٹری میں ہے وہاں جا کے آپ اپنا پاسپورٹ سبمیٹ کرائیں جو ڈاکومنٹس آپ نے یہاں اپلوٹ کیے تھے ان تمام کی کوپیز یعنی جو فائل آپ نے بنائی ہے وہ آپ سبمیٹ کرائیں اسی طرح وہاں جا کے آپ اپنے بائیومیٹرک یعنی فنگر وغیرہ وہاں تے ہیں کیونکہ ہر کنٹری سے کینیڈا کے ویزیٹرز ویزا کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ مختلف ہے تو اگر آپ کا ویزا اپروف ہوتا ہے تو وہ سٹیمپ ہو کے آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ایک لیٹر آپ کو مل جاتا ہے جس میں انہوں نے ریزن لکھا ہوتا ہے اب جو میرا ایکسپیرینس ہے زیادہ لوگوں کو جو ریفیوزل کا لیٹر ملتا ہے اس میں جو مین چیز لکھی ہوتی ہے وہ دو باتیں لکھی ہوتی ہیں ایک یہ کہ اپلیکنٹ نے اپنا پرپوز آف ویزیٹ جو ہے اس کا واضح نہیں ہے تیسرا جو اس کی فنڈنگ ہے اس پہ وہ مطمئن نہیں کرتا کاؤ کونسا ڈاکومنٹس لگیں گے تو یہ ہر جو اپلیکنٹ ہے اس کی سیچویشن کے مطابق اس کو ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے جو ریڈ سیل والے ہیں ان کو بھی یہاں میں آپ کو بتا دوں آپ کے لیے اہم ہے کہ آپ نے بھی جو ٹوریسٹ کو آپشن ہے وہ ہی سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے چیک ڈاکومنٹس لسٹ کا یہاں ایک option ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایک نیا پیج آپ کے سامنے ہوگا اس میں دو باکس ہوں گے وہاں آپ کو نظر آئے گا لکھا واہ ہے کہ why are you visiting Canada آپ جب باکس پہ کلک کریں گے ایک drop menu کھولے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے انہوں نے تین main category دی رہی ہیں ایک visit for tourism اس کے علاوہ family visit اور business visit تو آپ کو جو جس category میں آپ نے apply کرنا ہے زیادہ تر جو ٹوریسٹ کے لیے کر رہے ہیں یا visit کے لیے تو وہ پہلی کچھ relatives کے لیے جا رہا ہے تو وہ دوسری اب آ جائیں جو documents کی میں نے بات کی تھی جو supporting documents کی آپ کو ضرورت پڑے گی suppose کر لیا کہ آپ tourism کے purpose کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا passport وہ valid ہونا چاہیے آپ اپنی country میں ہیں یا کسی دوسری country میں کام کرتے ہیں کم از کم آپ کو چھے ماہ کا آپ کا bank statement ہونا چاہیے چاہے وہ آپ کا salary account ہو چاہے وہ آپ کا saving account ہو تو جو بھی آپ کا purpose ہے اسی حساب سے اگر آپ کئی job کرتے ہوئے اپنے holiday پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنا salary کا لگائیں گے جی میں یہ job کرتا ہوں اور یہ میرا bank statement ہے اگر آپ کو business وغیرہ کرتے ہیں آپ نے اپنا saving account ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے اگر آپ اپنی country میں ہیں اور آپ کئی job نہیں کرتے آپ کسی اور سے sponsorship لے سکتے ہیں ویسے اس سے case کمزور ہوتا ہے لیکن ایک ہی option موجود ہے مثال کے طور پر بیوی شور کو sponsor کر سکتی ہے بھائی بھین کو یا بھائی بھائی کو کر سکتا ہے کوئی دوست کسی کو کر سکتا ہے کوئی company کسی کو sponsor کر سکتی ہے sponsor کا مختلف مقصد ہو سکتا ہے جو main میں financial sponsor کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی اتنی income نہیں ہے کہ آپ اپنا bank account چھے مہینے کا show کر سکیں تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا یہ solid reason بتاتا ہے کہ میں اس کو sponsor کیوں کر رہا ہوں وہ آپ کو ایک affidavit بنا کے دے گا کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرے زیرے کفالت ہے مثال کے طور پر یا یہ میرا بیٹا ہے یہ میرے زیرے کفالت ہے اور یہ گھومنے کینیڈا جانا چاہتا ہے یا اس مقصد کے لیے جانا چاہتا ہے تو لہٰذا اس کے اخراجات میں اٹھا رہا ہوں تو ایسی صورت میں جو بھی sponsor آپ کا ہوگا وہ اس sponsor کے تمام documents لگیں گے financial یعنی اس کی job کیا ہے اس کی income کیا ہے اس کے پاس وہ پیسہ کہاں سے آیا in case اگر آپ financial sponsorship کسی سے لے رہے ہیں otherwise آپ کے اپنے personal documents اس میں لگیں گے جو بھی آپ کی income ہے وہ آپ نے show کرنی ہے اس میں یعنی آپ کے جو flight کی booking بغیرہ آپ نے کرائی ہے وہ اس کے علاوہ covid کا آج کل آپ کو پتا ہے vaccination کا اور اس کا negative کا جو certificate ہوتے وہ تمام آپ کو چاہیے ہوں گے اسی طرح accommodation کا proof وہاں پہ آپ کا accommodation کیا ہے اب کینیڈا کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جنب ہمارے پاس تو بہت پیسہ نہیں ہمارا تو فلاں جاننے والا ہے ہم اس کے پاس رہ لیں گے تو اس concept کو یہاں clear کر لیں اگر آپ یہ وہاں لکھتے ہیں address کسی اور بندے کا کہ میں اس بندے کے پاس روں گا تو پہلی بات یہ ہے کہ پھر اس تمام اس بندے کے آپ کو documents مگوانے پڑیں گے سارے کہ اس کا Canada میں status کیا ہے اس کی job کیا ہے یہ تمام documents آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ آپ کو کیوں invite کر رہا ہے یہ تمام چیزیں ایک invitation اور email کی صورت میں یا mail کی صورت میں یہ documents آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کا جاننے والا وہاں strong position میں اور وہ آپ کو sponsor کرتا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے کرتا ہے تو اس کو documents کی صورت میں invitation کی صورت میں وہ آپ کو بھیجنا ہوگا suppose کر لیا کہ آپ کے پاس invitation نہیں ہے آپ تو دوسری صورت میں آپ کو پھر hotel booking لگانا پڑے گی جتنے دن کا آپ نے اپنا travel plan کیا ہے مثال کے طور پر 15 دن کا آپ نے plan کیا ہے تو آپ کو 15 دن کی hotel کی جو booking ہے وہ لگانی چاہیے اگر وہ genuine ہوگی تو یاد رکھئے تب ہی chance ہوگا immigration میں خاص طور پر کینیڈا کی immigration میں تمام چیزیں verify ہوتی ہیں پھر جو آپ کا duration of stay ہوگا کینیڈا جتنے عرصے کے لیے آپ apply کر رہے ہیں بھلے آپ کو visa 6 مہینے کا ملے لیکن آپ نے جو بتانا ہے کہ میں اتنے عرصے کے لیے جا رہا ہوں اور اتنے funds میرے پاس available ہیں کم از کم کینیڈا میں tourist کا ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ ایک سو پچاس ڈالر ہے اس سے زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا یہ میں پھر کہہ دوں گے بہت سے لوگ کہیں گے جی ہم تو فلا کے پاس رہ لیں گے ہم تو تین کے بعد دو ٹائم کھا لیں گے تو یہ آپ کا اپنا personal matter ہے کہ آپ کیسے آگے جا کے manage کرتے ہیں آپ کو جب اپنا case put up کرنا ہے visa کے لیے تو آپ جتنے دن رہیں گے آپ کو اس کے مطابق finances یا آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو show کرنے ہوں گے اور bank account میں یہ آپ نے کسی کو دینے نہیں ہیں لیکن bank account میں وہ deposit آپ نے show کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ apply کرنے کا بہترین time کون سا ہے کیا restriction بہت زیادہ ہیں یا کم ہو گئی ہیں یا نرم ہو گئی ہیں تو اگر restriction جو international travel کی restriction ہیں وہ جتنی کم ہوں گی اور آپ tourism کے لیے apply کریں گے تو آپ کے چانسی زیادہ ہوں گے چاہاں آپ Canada کے لیے کریں یا کہیں اور کے لیے کریں اس کے بعد travel history blank passport تو یہ یاد رکھئے کہ blank passport پہ بھی visa stamp ہوتے ہیں چاہے وہ Canada کا ہو یا کسی بھی country کا ہو میں نے آپ سے کہا کہ جو میری observation ہے دو main reason ہے جن کی وجہ سے لوگ کا case approve ہوتا ہے یا disapprove ہوتا ہے ان میں purpose of visit یعنی وہ اس بات کی وضاحت strongly نہیں کر پاتے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں tourism کے لیے Canada جا رہا ہوں تو آپ کی base ایسی ہونی چاہیے کیا آپ tourism کے لیے اور countries جاتے رہیں اچانک آپ tourism کے لیے Canada کیوں جا رہے ہیں کیا آپ کو کوئی بھیج رہا ہے تو جب تک آپ اس کا strong reason نہیں دیں گے تو جب آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے اس سے آپ کے visa کے چانسے زیادہ improve ہوتے ہیں اب آ جائیں جب آپ اس کے لیے online apply کریں گے online apply کرنے کے لیے آپ کو اپنا ایک account Canada کا جو official IRCC کا portal ہے visitors visa کا اس پہ create کرنا ہوگا یہ یاد رکھئے میں یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوں تو اس میں میں اکاؤنٹ کا طریقہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ علیدہ سے وہ طریقہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کے لیے ایک gc کی ہوتی ہے وہ آپ کو generate کرنا ہوتی ہے تو آپ کو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے description میں مل جائے گا اگر آپ نے online apply کرنا ہے کیا step follow کرنے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ apply کرتے ہیں جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں آپ نے جو بھی اپنی ایمیل آئی ڈیو اس میں لگائی ہے تو زیادہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ان کی ایمیل آئی ڈی بھری بھی ہوتی ہے پہلے ہی جو useless جو ایمیل ہوتی ہیں ان میں بعضوں کو اپنا password ہی صحیح سے نہیں پتا ہوتا ہے تو یہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے جب آپ visa وغیرہ کی apply کریں جو gmail آئی ڈی دیں آپ کا اکاؤنٹ بلکل clean ہونا چاہیے تمام اس میں جو دیگر folder ہوتے ہیں وہ آپ نے وقتاں فوقتاں چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ within a week ہو سکتا ہے آپ کا کوئی document missing ہو تو immigration کی طرف سے آپ کو call بھی آ سکتی ہے آپ کو email بھی آ سکتی ہے تو وہ email بعض دفعہ main folder میں نہیں آتی جو دوسرے folder ہوتے ہیں ان میں چلی جاتی ہے تو آپ نے تمام چیزیں clean رکھنی ہے تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی email آئے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کیا instructions دی گئی ہیں تو ایک جو rough idea ہے جو expert کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ جب کینیڈا کا visitors visa apply کریں تو 20 سے 25 لاکھ کا آپ کا جو bank account ہے وہ ہونا چاہیے لیکن اگر کسی بندے کے پاس ہیں دو تین ہزار ڈالر اور وہ کہتا ہے جی میں پندرہ دن کے لیے جا رہا ہوں تو وہ چیز match نہیں ہوتی ہے تو اس حساب سے عموماً کیا ہوتا ہے visa refuse ہوتا ہے یہ یاد ہے کہ بہت سارے لوگ چیزوں کو مشکل یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلکل ہی ان کو کہتے ہیں جی حلوہ ہے تو نہ تو یہ بلکل حلوہ ہے بلکل آسان ہے نہ ہی یہ بہت زیادہ مشکل ہے اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی country کی embassy یا visa officer اس کا کام ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ایک standard set کیا ہے اس کے مطابق وہ applicant کی جو application ہے اس کی وہ جانچ کریں اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے تو پھر ان کی country کی جو policy ہوتی ہے اس کے مطابق visa approve کرنا یا grant کرنا وہ اپنی policy کے مطابق کرتے ہیں تو دوستو Canada کے visitors visa کے حوالے سے یہ کچھ اہم information آپ کے ساتھ میں نے share کی ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ recently جو لوگ visitors visa پہ کینیڈا گئے ہیں وہاں کی government نے اعلان کیا ہے کہ وہ employer specific work permit apply کر سکتے ہیں تو بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ نام یہ تو بڑی development ہے دیکھیں یہ کوئی خاص development اس لیے نہیں ہے کہ کینیڈا میں visitors visa پہ آپ جا کے ویسے بھی اگر آپ کو وہاں کوئی job offer مل جاتی ہے کوئی job مل جاتی ہے تو آپ پھر work permit کے لیے apply کر سکتے ہیں یہ status آپ کا change ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو ویزا ہے visitors visa Canada کا یہ بھی extendable ہے تو امید کرتا ہوں کینیڈا کے visitors visa یا tourist visa کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی apply اس کو online کیا جاتا ہے مزید اگر کوئی حوالے اس حوالے سے آپ کا سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کی description میں میں نے link بھی چھوڑ دیا ہے اگر آپ میرے چینل پکس ٹوپ پہ نئے ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو subscribe بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ